بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورہ اور یوٹیلٹی سٹورہ نے باہر میں موجود ہیں اور یہ تھا ہے میرے اکب ہی تسان تکی سکنے ہو کہ اس یوٹیلٹی سٹورہ پر جڑھایا وہ کتنی زیادہ تعداد مرد کڑھیاں بزرگ بچے جڑھایا ہو یہ تھا کلتے اور جلسہ ہے نا لوگانا گھل کرسا ہے نا لوگانا کو لوگ کچھ سا کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب جڑھایا ہو عوام کی ریلیف تھا چاہیتا کہ وہ جڑھایا ہو دو سو سٹر پر یوٹیلٹی سٹورہ پر دیتا جا ر جڑھایا ہو چار تو پنچ سو نے نرخ نے مطابق جڑھا ہو دیتا جا رہا ہے لیکن کیا وہ باسانی لوگاں نہیں پہنچتا کہ کیا وہ ایزی لی لوگاں کی لبنا پر آیا کیا وہ سستا لوگ خواری نیم پر کٹنے یہ تمام تر صورتحالہ سا ہم اپنے اس پروگرام میں اندر ڈسکس کر سا ہم اس ٹرم اگر میں سو کی دسانت ہے میرے پچھے سو تکی سکنے ہو کہ کتنی بڑی تعداد ہی خاتون حضرات یہ تھا موجود یہاں خواتین جڑھی ہیں یہاں کامی مسائلہ پر گل کریا ہے عوام نہیں گل کریا ہے انہاں لوگاں گلو جلسا انہاں گلو پوچھا اور اس نے نال کوشش کر سا کہ جڑا یوٹیلیٹی سٹور نا عمل ہے اس نے لی چل گیا گفتگو کریا ہے انہاں گلو پوچھی ہے کہ اس رشنی اس بے انتہار رشنی اس گرمی نے اندر اس گرمی نے شدید شدد جدو سورج اپنے پوری آبو تاب نل چمک رہا کہ اے لوگ جڑے ہوئے تھا زلیل و خوار ہونے پر اس نے بیسک وجہ کیا یہ جاننے نہیں کوشش کر ساں مارے نال رہے ہیں ناظرین آج میں موجود ہاں راول پنڈی نے علاقے دھوک اللہ خان نے اندر اور میسوہ کی دسان کے پنجاب گورنمنٹ نہیں ترف ہو جڑایا ہو عوام کی ریلیف دینے ایستہ جڑایا ہو یوٹیلیٹی سٹورہ نے اوپر جڑایا ہو فی بندے کی جڑایا پانچ پیکٹ کے ہونے اور ایک پیکٹ چینی نہ پانچ کلو نہ مؤیدہ کیتا جا رہا لیکن کس طرح کیتا جا رہا یہ تمام طرح مناظر جڑایا ہے آج تسان اللہ ڈسکس کر ساں اور تسان کی دسان کے یوٹیلیٹی سٹورہ ہیں صرف اس یوٹیلیٹی سٹورہ پر نہیں ناظرین تسان کس ہے وہی یوٹیلیٹی سٹورہ پر جا کے تک سو خواتین مرد بچے بوڑے تمام نے تمام جڑایا ہے اور لائنہ میں جیس گرمی نہیں شدید شدہ دی جیسے سورج جڑا اپنی پوری آبوطاب نل جڑایا ہے لیکن اے لوگ جڑے ہو چینی پتی آٹا کے اور دیگر اشیاء خورتنوشت ہے الظلیل و خوار ہونے پہ میرے نال یہ تھا بڑی تعداد لوگ موجود ہیں انہا نال گفتگو کر ساں اے نا کوئی پوچھا کیونکہ وزیراعظم پاکستان شباہ شریف صاحب کپڑے ویج کے آٹا دے دے ساں عوام کی ریلیف تھا دیتا جا رہا لیکن وہ کس طرح دیتا جا رہا اے نال لوگا نال گل کر ساں چونکہ ایک جنبے گفیر ہے سجاد کیمرہ میں میرے نال موجود ہے اس طرح کی دسی سجاد بھئی اس طرح کیمرہ مار کے دسوں کے کتنی بڑی تعداد ہی خواتین و کڑیاں نے نال نال یا مرد ازراعات بھی جڑے ہیں او بھی تھے کس طرح لائنہ میں خوار ہونے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بجن اے دسوں کے کی وجہ ہے مطلب پنجاب گورنمنٹ آکھا جی کے آٹا لپسی چینی لپسی کی کے او لپسی لیکن اس طرح لپسی تھے عوام نہ کیا ہوسی یہ بڑی تکلیف ہے لوگوں کو ایک تو ان کا جو نال سپلائی لائن بہت کم ہے ان کے آتے ہیں چالی پچاس کارٹن حالانگے چاہیے دو تین سو کارٹن آ جائیں اور جو پرانا طریقہ تھا نا استپیل ہے ایک سال کا وہ طریقہ آج ہو جائے کہ بغیر یہ نیٹ ورک ہے یہ کمی پندرہ بیس منٹ آٹ جاتا ہے انہوں نے پیٹی سیل کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے نمازہ وہ سسٹم اتنا حراب ہے کہ پندرہ بیس منٹ تک مشین چلتا نہیں ہے سارے ہماری یوٹیلیسوں جتنے ہیں وہ سے نہیں چلتا ہے ظنیر خوار ہونے سب لوگ یہ چاہیے کہ ان کا کوٹہ بھی بڑھا جائے اور یہ سسٹم جو موجودہ سسٹم ہے یہ ختم کیا جائے یہ جو نیٹ والا سسٹم ہے پرانا سسٹم لائے جائے جو پرانا جتنا تھا اس سے پہلے آئے ایک ساتھ پہلے ابھی اتنے لوگ جو ہم فارغ کر رہے ہیں سٹور والے یعنی پندرہ بیس منٹ میں تقریباً بیس بچیس بندیں فارغ نہیں کر سکتے اس سسٹم میں سو سو بندہ فارغ کرتا تھا پندرہ بیس منٹ میں تو اس لئے لوگ جو ہیں فارغ ہو جائیں گے لائن بھی نہیں ہوگی اور سپلائی لائن بھی سہی ہو جائے اور یہ پرانا سسٹم ہو جائے جو سرکو تساں کیا آکس ہو تساں میں گالی ہو دکھے گی نا تساں میں کیا آکھ جگھنا چلو جی کتنی دیر تُو لائن ہیچے لگے ہو اور کس ریمتہ کو امید ہے سوانی واری آ جاسی سر میکسیمام ڈیڑھ دو گھنٹے ہو گئے ہیں لائن میں لگے ہوئے فرسٹ او فال تو ان کا روڈ ریکولیشن ہی نہیں اچھا یہ حکومت کی نا اہلی ہے کہ گھر کی عورتیں بھی لائنوں میں لگی ہوئے ہیں اگر حکومت ریلیف دیئے وارم کو تو ذاری سی بات ہے مردوں کی حصے گھر کی عورتیں گھر میں رہیں اور مردوں کو سودا ایشیا خردیار ٹھیک ہے وہ آسان اقصاد پہ یا آسان پیسوں پہ مل سکے لیکن یہ حکومت کی بدترین نا اہلیہ نواز شریف صاحب نے بولا کہ وہ آٹا دیں گے اپنے کپڑے بیچ گئے لیکن پٹرول مہنگا کر کے انہوں نے وہ پیسے واپس لے لی ہم سے یہ حکومت کی نا اہلیہ ہے اور یہ کب تک نواز شریف عمران خان کو دوچ دیتے رہیں گے ان دونوں کے چکر میں عوام پیس رہی ہے ہماری مسلسل پیس رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ بزرگ ہیں یہ بچے ہیں وہ عورتیں ہیں مہیں بہنیں ہیں دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں کے لگے میں ہیں اور یہ ایک بندے کو میکسیم ہم بھی آزا گھنٹہ لگا رہے ہیں غریب بندے کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کم از کم یا تھوڑا سا ریلیف ہو جس میں اس کو پانسو ہزار بچ ہے اور پانسو ہزار بچوانے کے چکر میں یہاں پہ بچے بھی بیمار ہوں گے میری حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ نا اہل ہیں تو چھوڑ دیں حکومت کو چھوڑ دیں اس غریب عوام پہ ترس کھائیں اگر آتی ہے تو ویسے تو آپ ٹی وی نیوز پہ آکے چینلوں پہ آکے یہ کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ چلائیں گے حضرت علی جیسی حکومت لائیں گے حضرت عمر جیسی حکومت لائیں گے لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہاں پہ یہ سب کے سب شمر کردار لوگ ہیں یزید صفت یہ لوگ ہیں جو آج حکومت اسے مظلوم عوام کو ظلیل کر رہے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ ایک باپ جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے نہر میں پھینک رہا ہے اس روزی کے ہاتھ ہوں مزدوری ہے پیسہ نہیں ہے مہنگائی ہے پیسہ نہیں ہے غریب بندہ جائے تو جائے کہاں پہ اس لیے نہ اہل حکومت جو بھی ہے ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ چھوڑ دیں پاکستان کو تاکہ یہ غریب عوام یہ مظلوم عوام ہم جیسے غریب طبقہ لوگ سکون میں آ جائیں یہ دیکھ آپ ادھر کیمرہ مار کے دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کا کس طرح رشت لگا ہوا ہے شاہد اسو کے جی عورتان رشت لگا یہ یوٹیلیٹی سٹور کیوں اتنا لیٹ کر رہے ہیں دلے کیوں کر رہے ہیں وجہ کے ہیں سیر میں بتاتا ہوں یہ ان کی نا اہلی ہے نا اہلی یہ ہے سسٹم یہ ہے میں بتاتا ہوں کل ان کے پاس آئل آیا گھی آیا لیکن انہوں نے کل فراہم نہیں کیا اس کی دو وجہ ہیں کہ یہ رش بڑھ جائے گا دودہ بیگٹ رش میں دے رہے ہیں باقی مزید تر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دس سے پچیس جو ان کے ڈبے ہیں باکس ہیں گھی والے یہ ان کے اندر خود تقسیم ہوتے ہیں اپنے من پسند لوگوں کو دے رہے ہیں نہیں نہیں سیر من پسند نہیں دے رہے ٹرک آ گیا ہے ادھر گیا ہے گھی کا پانچ کی بجائے لوگوں کو دودہ دے رہے ہیں صرف رش کی بناسپس سے رش کی بناسپس سے یہ دودہ دے رہے ہیں اور موسٹلی ڈبے جی ان کے گھروں میں جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ رش کو مدنظر رکھے دودہ دے کے حکومت کو یہ کہہ دیتے ہیں پیچھے اپنے بڑوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارا راشتہ سارا گھیج چلا گیا ہے یہ مسئلہ ہے کہ آکسو جی پائی جان اتنی زیادہ رش ہے گرمی ہے شدید اور لاحق جڑے آؤ بڑے مستخنجر ہے تقریباً اس ہافتے دے اندر میں دودہ فائز سٹور ہم وزٹ کی تھے میں آیاں پہلے بھی چاچا لگا سی ایک ایک بندے اندر لے کے جا رہے سی ایک سب تو بڑی وجہ یہ ہے کہ سٹور اگر آٹھ گینٹے پورے یعنی صبح نو تو لے کے آٹھ تو لے کے چھامی چار وجہ تک چلدہ رہو ہے تو پھر اس طرح دی رش نہیں ہوندی لیکن اے بارہ ایک بچے تو بعد ایک کلوز کار دینن جی کی ختم ہو گیا ہے ساڑی کلچینی ختم ہو گیا ہے تو اس دی وجہ تو جڑے دو تین چار گینٹے ہونے ان او آوام دا بہت زیادہ رش ہوندے ایک ایک آلہ دوسری نمبر تھے مہنگائی بہت زیادہ اپنے اروش تھے غریب مزدور آدمی جڑا پورا دن مزدوری کر کے پیکٹ خرید دے او ساں اوہ تو خریدن جو کہ پورا دن اپنا زایا کرنا پہندے پورا دن اپنا زایا کرنا پہندے ان میں دفتر تو چھوٹی کر کے میں آیا کہ میں سودہ سال یوٹیلٹی سٹور تو خرید ساں صبح نو بجے آٹھ بجے آیا تھا اس وقت تک کوئی نمبر نہیں ملیا یعنی میں ناکام ہو چکے میں کچھ چیز خرید نہیں سکتا میں واپس چلا جا ساں میں پھر مہنگا خرید ساں بار ہوئی خرید ساں اس کر کے حکومت نظام بہتر کرنا چاہیتے اور نظام تے بہتر کیتا نا جی حکومت آٹا سستہ دے رہے تھا کہ وہ سستہ دے رہے بار چار سو روپنا پیکٹ کے ہونا ہے تھا دو سو ساٹھ روپنا نقصان ہو رہی ہے ایک طرف حکر حوامہ سو پچاس روپے تھے ڈسکاؤنٹ مل رہے دوسری طرف پورا دن زائع ہو رہے جڑیو مزدوری کر دے میں نے مزدوری ہے کوئی کاروبار کر دے پورا دن زائع ہو رہے تھے لینڈ بچ لگے ایک چیز ختم ہونی چاہیتی ناظرین صورتحال ہی خاتون مائنہ لیتا ہے موجود ہے با جی نا نلگال کرنے اسلام علیکم با جی کی وجہی کہ کتنی دیر تو لینڈ بچ لگے نو وجہ نہیں کھلتے ہیں نو وجہ نہیں صبح نو وجہ نہیں یہ زنانیہ تکے مارنیہ گے انہیں تکے کھلنے دینے لے ماری دینے نہیں نا سکی ایتسوں کی آج کیوں لبی رہے تھے مشکل ہی ہے موکی خالی کیوں گے ننہیا یا چینی پتی چینی دے خالی کیوں گے ننہا سوزا چینی دے کیوں گے ننہا بس گرمی شدید ہی سبہ نا سڑی گیا دو ماہ گورمنٹ کیا کرنی بھی حکومت اسا نہیں کیا حکومت کیا اسا ہے دا کونہ میں آنیا سبہ نوم بجے نے کھلتے ہیں دے سودا کوئی بھی نہ ملیا چینی دے اتنی گرمی اوپر کوئی اٹینڈ لائی شوڑن کوئی حکومت با شاشنی اپنے پیٹوں پر آت مارنی گریبہ کی کوئی بھی نہ دینا مطلب ہے تسا لوگاں سے یہ سولت کی تھی نا کیا 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 ہو باروں چار سور پر لبنا چینی دوسر ساٹھنا لبسی چینی دوسر کی سہتر پر کلو لبسی لیکن اس طرح لبسی کیا آگ سو انہا کی چاہینا نام باس اس طرح فوٹوکاپیاں کننجا اس کی سلامی تا اندہ دو دو تریا ترے عورتہ پہ جنجا مرد پہ جنون نا کی کنندے اس طرح ایک بڑا مینہ گشنہ کے انڈول آئی تیشنہ صبح نوم بجے نے کھلتے ہیں نکنے کے بچے کا چھوڑے ہوئے کوئی بیوہ عورتہ ہونے یا کمانجا کوئی نہیں ہونا جتین بچے ہونے موشکلہ نظام ٹورنے ہیں مشکلہ نظام ٹورنے ہیں ایتا کہ آنے سستہ ملسی بچوں کی کوئی روزی دیا بچوں کی کھلا کو جو تیزنی سے لینا جائے رہے ہیں اٹاک ہونے سانے تاساں ایتا کھلتے رہے ہیں اگر کیونی یا میدی نوازی ملسی جانا ملسی ہاتم ہوئی گیا ان کا آرگا چھوکال اچھیو کل بھی آئی سو میں پرسو آئی سیاں چوتھ آئی سیاں دینا ہے کہ ہو کوئی نہ دو روز پھر اچھیو آج پھر آسا آیا صبح نو بجے نکلتے ہیں جساں باری آسی آکھنا ہے کہ وہ مکی گیا چلو جی ناظرین آساں کوشش کرنے ہیں کہ اندر جلی ہے اندر جڑی انتظامی ہے اس نال جل کے گال کرنے کوشش کرساں اگر رستہ لبی گیا تھا آساں اب آجی تھوڑا جا رستہ دے اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر جی کہے دے نہیں لگے پانچ سو تفیر پیرا دھو پیکور صبح ساتھ وچے نے کھلتے ہوئے چالے تھا کوئی نمبر رولا ہے رولا ہے کوئی دینے کوئی نہ دینے کوئی ہمیں چلو لے موڑی موڑی تا لینا بھی چھو کوئی سمجھے ہی لگنی ہے کیا صاحب کتاب آجی گورمنٹ تھا تو ساں پر ویسے احسانی کری سٹھی ایک احسانی ہے جی بلکل تو پر کھلتے ہیں احسانی ہے جی بڑی مربانی سر بڑی مربانی بڑی مربانی یا گورمنٹ گورمنٹ نہیں بربانی سر گورمنٹ نہیں گورمنٹ نہیں ترہا باری میں ادھر ٹٹھایا تو پاچ چلو جی ناظرین میں اندر جلی کے کوشش کر ساں کے جڑی انتظامی ہے اس نل گفتگو کرا با جی تھوڑا جرستہ اگر میں کسان دے ہونا ہے تو میں جلی اندر انہا گلو پوچھی کینا کہ کیا وجہی اسلام علیکم سر وجہ کیا ہے کہ یہ لمبیاں کتاراں باہر لگیاں عوام جڑی ہے اور زلیل و خوار ہو رہی اس نہیں بیسک وجہ کیا ہے اس نہیں بیسک وجہ ہے یہ دو سو سٹھ روپے مارکیڑ پانچ سو تو اٹھتے کیوں ہو چار سو روپے اس سا سے لوگ لائنہ میں جلگے ہوئے ہیں نہیں کوئی ایسا نظام نہیں ہو سکنا کہ عوام جڑی ہے اور باستانی آ کے خریج سکا ہے کیونکہ باہر لوگوں شکوایا کہ جی کمپیوٹر پر بندہ ایک بیٹھا انٹر کرنا انٹری کرنے اس کی داس منڈ لگ جانے دو تین ہونے چاہیے دیا کمپیوٹر کمپیوٹر بندے بھی ہونے چاہیے جڑے دستی صرف دو بندے آئے تھے جڑے سرکاری ملازم آئے تھے باقی مطلب کوئی بندہ نہیں ایک کس نہیں نایلی ہے اے میری میری نایلی ہے یا اس گورمنٹ نہیں نایلی ہے یا انتظامیہ نہیں نایلی ہے اساں کے انٹریو دھرنے اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اساں کچھ نہیں کہہ سکنے اس بارے بس اتنی ہی گھل اساں کی چہینا نہیں کہ اساں ہیں جڑیاں ماما پینا بار کھلتیاں انہاں سے کوئی ایسا سسٹم کری ہے کہ انہاں کی فوری طور پر چیزاں نہ کہ لینا خوار ہون کیونکہ ماما پینا تھا سارے ہیں اساں جی ہی ہیں اساں نوہ سسٹم ایڈی کارڈ موبائل آلا اس دی وجہ ٹائم لگ دیا ایک میسیج جاندہ انہوں نے موبائل دے آپ دکھائیں اپنا میسیج ذرا ان کو میسیج کھولیں ذرا میسیج کھولیں اپنا موبائل کھولیں ذرا میں سمجھ گیا تو ساں انٹری کرنے ہو تو میسیج چلا جانا انہوں نے موبائل دا ٹھیک ہے اوہ پھر اس صبح دے پھر آنے اس بھی ٹائمز آیا دو دو ترے ہاتھ رہے لیکن ایک دو دو ترے منٹ لگ دے دو ترے منٹ لگ اچھا میرا آخری سوالہ میں پتا سوال جلدی جو مادرت خوایا لیکن میں بھی مجبور ہے اے بار جدو لوگا نہیں میں رشت اقین آتا یقین منو میں میری میری حالت تکنے اچھا میں سبا نہیں تھا نو بجے آن کے صبح تو انتا جو تک بیٹھا ہی آج تک میں اتھا ہمیں شاہب آسے بھی نہیں کیا ہمانے سانی ڈیوٹی ہے میری ڈیوٹی ہے لیکن میرا ایک ساڈیوٹی کر رہے ایک تولا گتر چیز سیلری لیکن بندہ ریس چاہی دی نا گورنمنٹ ٹائم کھانڈے نا لگے وقفہ لگے 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 اندر جگہ پڑھ دو چار پائند خواتین اندر کتنے بندے کھڑے ناظرین اینہ نشکوہ ہے کہ دو بندے ہیں بلکل گورنمنٹ نے نائے لیا کہ یوٹیلیٹی سٹور اگر ایک علاقے نے اندر دیتا دو بندے کیوں ہیں اتھ عملہ بڑھا ون تا کہ لوگاں کی سولت لب ہے اگر گورنمنٹ لوگاں کی سولت دینا چاہ ہے اس دعوے تھے شباہ شریف صاحب بھی کرنے تھے حمزہ شباہ صاحب بھی بہت بڑے بڑے کرنے لیکن آلت ہیں اندر نہیں آلت سو تک کی تی کہ پورے یوٹیلیٹ سٹور صرف بندے دو ایک بندہ جڑا او ڈیٹا ایم ٹری کرنا بیا اور باقی بندہ ایک جڑا او نگرانی کرنا بیا باجی آپ بات کریں گی کتنی دیر سے لائن میں صبح سے لائن میں کھڑی ہیں دھکے مار مار کے ادھر سورتے آرہی ہیں اگر ادھر سے آرہی تو اندر والوں کا بھی چاہیے لائن بنائیں جب اندر والوں کے پاس بندے دو ہیں ٹوٹل بندے دو ہیں پر سور سے لائن وائس تو اندر کرنا چاہیے دو بندے لائن سے اندر کریں ان کا کیا کام ہے کبھی ادھر سے اندر کرتے ہیں کبھی ادھر سے اندر کرتے ہیں یہ اور یہاں کیوں ہمیں گرمی نہیں لگتی ہے ہم گھر میں کام نہیں چھوڑ ہم بچے چھوڑ چھوڑ آئے اور پہلے تو کھڑے ہو کے سپہ سے ہمارا نمبر آئے کہیں گے ٹائم ختم ہو گیا تو گھنٹے میں کیا کریں گے ہم کھڑے ہم پاگل ہیں ہمیں پاگل کتھے نہ کھٹا آئے کہ یہی بات ہے کہ چورو کی حکومت آئی بات ہے کہ چورو کی حکومت آئی گئے تو چورو ہی اندر بیٹھ گئے ہٹ آرام بیٹھ گئے اندر کھانا کتنی دیر میں کھائیں گے کھانا وہ کھائیں حکومت کے عموی حبام کے احساس پانچ منٹ میں کھانا کھا سکتے نماز بھی پڑھے تو دس منٹ میں نماز پڑھ گی گی کھانتے میں کیا کریں گے اب ادھر بیٹھا دی انہیں نوکری دے دی 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 اس کا مطلب بہر لوگ کو دلیل کر دی اول تو یہ دی نہیں چکر لگا لگا کہ نہیں آیا نہیں آیا نہیں دی تی آب آپ بتائیں گھر میں مزار کمی شوڑ کیا ایک اور خالا مینل مجود خالا کیا امران خان ملچ اور شباز شریف کوئی آلا کوئی آلا ماں کی کیا سوالت کرے گا ماں کے جنازے پر نہیں پہنچ ہے تو آمام کا سوچ گا امران خان زندہ بعد ہے دفعہ گنجے منجے چور ڈاکو خان نے دوری تو سمجھنے پاکستان عمام کو بچا رہا تھا اس نے جو بچے پیدا نہیں ان پہ بھی ڈیڑھ لاکھ کا قرض ہے کھائے مزے چکی میں ہم بھی سے اور مزے یہ کریں بغیر کتے کمینے ڈاکو چور سارے لوگ اور لفنگے ہیں اپنے لئے خدا کا خوف یہ بھول گئے اللہ کو جان نہیں نہیں کتنا یہ کھائیں گے حرامی لوگ یہ بغیرت لوگ ہیں ناظرین عوام غصہ تکھی کی کس طرح عوام جڑی ہے شدید غم غصے جی شباز شریف صاحب ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر نے طور پر دنیا جانے پہ جانے جانے ہو لیکن ایڈمنسٹریشن ہے تسانی ایڈمنسٹریشن ہی تعلیو فیل ہے جناب میں اگر ذکر کی تھا کہ اس یوٹیلٹی سٹور نے اندر مجسٹرم کیا اندر عملے میں جا گال کی تھی اندر صرف دو بندے ہیں اور دو بندے سٹور نے اندر کم پائنٹ تو شے بندے آن عملہ ہونا چاہی جی آمام کی تھوڑا جا یہ جس طرح زلیل و خوار ناظرین گرمی سینیت سون تکی سکنے ہو کے ماری آلت کی اس طرح میں اندر گیا اندر یوٹیلٹی سٹور پائنل گال کی تھی اس ناوی شکوا سا گو کے سرکاری ملازم سا کھل گال نہیں کر سک اپنی سیڈ بھی تھی اپنی کرسی اپنے بچے بندے بچانا ہونا صورتحال سن تکی اس ناوی اگھنا کہ جی میں کہہ کرا بندے دو ہیں ایک کمپیوٹر ہے ایک دیٹا انٹری کرنے دیٹا انٹری تو بعد میسج جانا میسج جانے تو بعد اس انہ کی جڑی اور دو کھلو کے ہو دو کھلو کے ہو عورت جڑی ہے عورت اس معاشرے نے اندر بڑا عام کردار اگر اس طرح عورت کی زلیل و خوار کری انہ نے تظلیل کری گرمیج کھڑا کری کہتا انہ کی دو کلو کی دینا میرے خیال اگر نہیں لبنا جی کی کیونکہ دعوے ہے وہ سارے درین درین مردانی اس شدید گرمی نے اندر جس طرح اور نکل سن انہ کی حالت اس نی ذمہ دار کھو گرمنٹ پنجاب زل انتظام کیونکہ گورمنٹ ناکامہ ریلیف دینا زل انتظام ناکامہ چیک انڈ بیلنس لگنا لیکن گورمنٹ نے عددران وزیراعلا صاحب حمزا شباز صاحب او اندر جلسی کس طرح نہ جلسی بزرگو سو کیا سو 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 نو بجے دیکھ لگی ہے ناکیو دے ناکو جلٹا تپا بے خوار ہو گیا تے پرشانی ہے پیسے دے گیا پکڑے پیسے چیز نہیں میر رہی ریکویسٹ کر دے حکومہ تا کیا کہ مربانی کس سسٹم پیسے پیسے پکڑے چیز نہیں میر رہی پیسے 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 دے کون کرسی ستے گورنمنٹ کو کر سکتی دے جی کچھ بھی نہیں کر سکتی سکتی پیسے پیسے دو بندے نے کر سکتی پیسے پیسے بنی دی ناظرین جڑی ہے وہ زلیل و خوار ہونی بھی انہ دو پیکٹا کیوں آنست ہے اس طرح چینی نہیں بھی جڑی صورت آل ہے اگر پیسے چینی نہ دینے میرے خیال پنج کلو چینی نہیں ہے لائن تکھی کی دی بہت بڑا سوالی نشان گورنمنٹ آف پنجاب پر گورنمنٹ پاکستان میں موجود رہا میتسوان کی دسیا اس یوٹیلیٹی سٹور نے تمام صورت آل کہ خواتین کس طرح زلیل و خوار ہونی اس سیڈ میں جلسہ کچھ اور خواتین پچھے لائنیج لگی اسلام علیکم باجی یہ دسوں کے کس ٹائم نے لائنیج کلتے اسلام علیکم میں یہ کہتی ہوں شباز شریف صاحب آگئے غلط پالیسیوں کے تحت آئے ہیں ساری دنیا کیا پورے ورلڈ کو پتا ہے یہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے صرف آٹا کہتے ہیں جی چار سو میں آٹا دے کے کپڑے بیچوں گا سب سے بڑی بات اور گھٹیا بات تو انہوں نے کہا ہم بھیکاری ہیں بھیکاری تم نے اس عوام کو بنایا ہو ہے اب دیکھیں آپ خود دیکھ رہے کس طرح ہم لائنوں میں لگی ہو مریم نواز ہو اس کی غلط پر سی وہ ڈیزل جو ہے وہ خود وہ بھی خراب سارے مل کے ایک بندے کو اتار گیا پیٹرول مہنگا جس پر مئیش چلتی ڈالر مہنگا آپ دیکھیں پیٹرول تھے مرن ہان نے دور نہیں اس طرح نہیں تھا انہوں نے تو حد کر رہے میں یہ کہتی ابھی دو سو تین تک جائے گا یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ انتہائی جھوٹے ساری عوام گریب بچوں کو لے گئے اچھے طریقے سے دے رہے تھے دو نمبر دیکھیں اسرائیل فلسطین والا ہشر کیا ہوئے ابھی بھی شروع ہوئے در ہے چور ہی ایسے کرتے ہیں عوام جڑی تھے زلیل و خوار انہیں اس طرح نہیں تھے کچھ تو تھا شباز شریف کیا کیا دو ماہ ہوتے کتنے ہوتے ہوتے کیا ایک دم ڈالر چل جیلی پالیس بنای کبھی چیز آڑے آرہی کبھی کوئی چیز آڑے آرہی اتر رکھنے کا نام ہی نہیں پرائیم نیسٹر صاحب تھے دو دو زار بین ایلان کی تھا اس دو تائیسر بنا میں کہ رہی ہوتی شباز شریف اس دن سے نیچے گر جس طرح قوم بھیکاری ہمیں یہ خود بھیکاری ہے خود بھیکاری بھیکاری ہے نا پالیس امران خان سر عام پورے ورلڈ کو بتا مطلب ہے قوم کی بھیکاری بھیکاری نہیں بس امران خان کو اتار کے ہم بہت اونچے آگئے گیریں گے اور انشاءاللہ جلدی گریں گے دو 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 دوبارہ وہ ان کو گرائے گا یہ لاکھ کنٹینر کھڑے 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 جو مرضی کر ڈی چوک جلسہ بھی ہوگا اور جو رانہ سناولہ ہے نا اس کو کہنا تم کر کے دیکھو اب روک کے دیکھیں بلکل جائیں گے ہم پہلے بھی جائیں گے اور اتار کے دکھائیں گے دیکھیں انتقامی کروائی سمجھے جو بھی سمجھے یہ حال شباز شریف نے کیا باس یہ اسی کھڑے چھوٹی بنا ہم صبح سے آنکھڑے میں گرمی میں دیکھیں دھوپ میں اور صبح سے آنکھڑے اور ابھی تک ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے صرف آٹا سستہ کیا چینی بہت سب سے کھڑے ہیں ایسے عوام کو کھڑا کرتے ہوتے ہیں لیڈیز کی کوئی تو ریسپیکٹ ہوتی ہے ہم صبح دربانی کرے اور یہاں پر ہمیں بھی اندر جانے کی وہ اجازت دے اور خود بھی یہاں پر آش حتم کرے تاکہ ہم بھی اندر جائے کچھ کرے اس طرح ریلیف دینے نہیں گلے ہی میرے خیال نہیں ہے صرف اور جس طرح باجی گل کتی بیکاری بڑا آکھ کی بلکل ہے تکی لمیہ کتارا لائنہ اندر جس میں گیا آج نے پرگرام پبلک آئیچ ناظرین میں یوٹیلیٹی سٹور نے باہر موجود رہا میں یوٹیلیٹی سٹور نے تمام صورت حال تو آگا گی تا کڑیا مردانی بچے بزرگانی لائنہ لگیا لوگ صبح آٹھ آٹھ وجہ تو ظلیل ہونے پہ پتہ نہیں لوگ کی جڑا چیز ملی پاس یا نام مل سی اور چھوٹی پیانی کال کی تھی جس آسانی واریت سی یوٹیلیٹی سٹور بند جلسی تب بلکل ایک عجیب صورت حال پیدا یوٹیلیٹی سٹور نے بات لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کی چینہ کم صرف چیک آنڈ بیلنس ہے وہ کہہ کرنے پہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہونا پر جی آتسوان لوگوں کی ریلیف نے نام پر جس طرح زلیل وخوار کرنے پہ سوالیاں نشان اور گورنمنٹ جڑا ہے کال دوبارہ الیکشن جانا لوگوں کی ووٹ دینی ہے اگر لوگوں کی ریلیف دینا یا تا عزت احترام نل دیو تا کہ نظرین آج نے پرگرام پبلک آئی راول پنڈی اندر اے تمام تر صورتی آل رہی دل بڑا دکھی ہے کیا ہوئی سکنا گورنمنٹ کی این چیزان پر سوچنا چینا اگلے پروگرام اچھ انشاءاللہ ملاقات ہو سی تب تک اپنا تا اپنے پیاران تیر سارا خیار رکھے پاکستان پا انداباد